مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے یعنی ولی کا مطلب دوست اللہ کا دوست تو یوں تو قرآن میں آیت ہے جس میں ولی کی ڈیفینیشن ہے اور بہت سے اور طریقوں سے بتایا جاتا ہے مجھے ایک اپنا ایک پیشنٹ یاد آیا جو کہ پچھلے دنوں میرے پاس آیا ان کو شگر تھی اور شگر کی وجہ سے ان کا پیر کا زخم خراب ہوا اور ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کاٹنی پڑی تو یہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی اب وہ دوبارہ آئے جس میں شگر کے علاوہ ان کو خون کی شریانوں کی ایک بیماری ہوئی جس میں خون کا ایک لو تھڑا آکے ٹانگ کی شریان کے اندر پھس جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ان کا پیر کالا ہونا شروع ہو گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ والی ٹانگ بھی کاٹنی ہو گئی تو وہ سارا ورک اپ میری ٹیم نے کیا ہوا تھا میرے جونئر ڈاکٹرز نے اور ان کو ایڈویٹ کیا ہوا تھا تو میں جب ان کو وزٹ کرنے گیا تو آبیسلی انہوں نے بچوں نے ابھی ان کو بتایا نہیں تھا کہ ایمپوٹیشن کرنی ہے ٹانگ کاٹنی ہے تو مجھے وہ کانسلنگ بھی کرنی تھی تو میں جا کے ان سے تعرف کیا وہ ایک پچھپن سال کے آدمی ایک بہت ہی نفیس سی سادہ خاتون ان کی بیگم صاحبہ ساتھ اور ایک تین چار سال کا بچہ ساتھ تھا تو میں نے ان کو بتایا ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو پتایا کہ آپ کو کیا بیماری ہے اور یہ کیا مسئلہ ہے تو ایک ہمارا رول ہے ہمیشہ کہ جب بھی کسی کو کوئی بیڈ نیوز بریک کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے مریض سے پوچھتے ہیں کہ اس کو اس کی بیمارے بارے میں کیا پتا ہے کیونکہ کئی دفعہ مریض کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے تو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کو کیا کہنا ہے اور کس انداز پر کہنا ہے تو جو میں نے ان سے کہا تو کہنے لگا ڈاکٹ صاحب مجھے پتا ہے میں پہلے بھی گزر چکا ہوں اس میں سے میرا دل کرتا ہے میں پنجابی میں بات کروں کیونکہ وہ مجھ سے پنجابی میں بات کر رہے تھے تو شاید وہ اس زبان کے اندر وہ جو باتیں انہوں نے مجھ سے کی وہ زیادہ اس کا اچھا اظہار ہو سکتا ہے تو میں نے کہنے لگے کہ ایس لاتدہ تو میں نے پتا ہے کہ ایدہ اکٹی گئی ہے تو ایدہ بھی میں نے پتا ہے کہ شوگر دی وجہ نائے گل گئی ہے نالے میں ہاتھ لانا ہے میں نے پتا ہے کہ کتھوں تک تھنڈی ہے تو یہ لاتوی کٹنی پہنی ہے تو جو میں تسی مناسب سمجھ دیو آپریشن کر دیو میرا تلات نو کٹ دیو انہوں نے اتنی آسانی کے ساتھ یہ کہا اچھا میں نے ان کے ساتھ اور ریپو بننے کے لیے میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس راکھ صاحب میری چکی ہے دو چکیاں ہیں میری کہ وہ چکیاں ملازم کام کر دے چکی اگر آپ نہیں سمجھتے تو وہ آٹا پیسنے والی جو مشین ہے اسے چکی کہتے ہیں وہ چکیاں میری ہیں کہ وہ چکیاں چل دیا نے کہ میرا بڑا پتر ہے وہ سادہ دماغ دا ہے تو سادہ دماغ سے ان سے مراد یہ تھی کہ وہ تھوڑا منٹلی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے کہ وہ ہے گا کوئی بائی سال دا کہ وہ سادہ دماغ دا ہے پتہ نہیں لگ دا تو دوجہ میرا آپ اتتر ہے تین سال دا اب بچہ بس اور میری کوئی اولاد نہیں تو وہ بس میں شیشے لوائے ہوئے ہیں وہ دنوں پرلے پاس وہ نظر نہیں آن دا ہے دنوں آن دا ہے تو وہ مزدور کام کر دے رہن دے تو گزارہ ہون دا رہن دا ہے تو باقی اینڈنی عمر ننگ گئی جنی ننگنی سی ننگ گئی ہن تھوڑی جی عمر رہ گئی ہے اللہ دا بڑا شکر ہے ساری زندگی لطن دن آل طور دے رہے ہیں پجے پھر دے رہے ہیں چلو اگر لطن نہیں بھی ہے گی تو کوئی جو مرضی ہو دی مالک دی یہ انہوں نے اتنی آسانی سے کہہ دیا میں یہ سوچتا ہوں کہ کسی کے ایک چھوڑی سی انگلی بھی کاٹنی پڑے تو وہ کتنے مشکل سے اجازت دے گا لیکن وہ اتنے سہولت کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ دی مرضی وہ انہوں نے جو فیصلہ جو کر لیا بھی لطن نہیں ہونی تو کوئی گال نہیں فرقی کوئی گال نہیں بس ٹھیک ہے انہی زندگی لطن دن آلی پج دے رہے ہیں تو باقی میں نے کسی نے دسیا مسنوی لطن بھی لگ جان دی ہے لگ گئی تو ٹھیک نہیں لگ گئی اچھا اس کے بعد میرا ان کے ساتھ ایک اچھا ڈیول میں نے کہا بڑے اچھے آدمی ہیں فلانا جب ان کا میں آپریٹ کرنے لگا اور یہ انفیکٹ آج ہی کی بات ہے آج ہی آپریشن تھیٹر کی بات ہے مارننگ میں اور میں نے ان سے تھوڑی سی اور بات کی وہ ان کو چونکہ سپائنل میں کرنا تھا مریض جاگی رہا ہوتا ہے تو وہ مجھے بتانے لگے کہ بس ڈاکٹر صاحب مسئلہ اے ہے کہ اے دنیا دے بیچنا تھوڑی دے راستے سانو پیجے ہے ابھی پاجنا ٹھلاؤ دور دور لاؤ جو کچھ کرنا ہے کار کر لاؤ او دوباد ایک دم ٹائم آ جائے گا تے جے تے بندے تے پتر دی طرح ایتھو رہے تے اللہ بھی یہاں کہے گا آجا آجا آگیا ہے آجا آجا بے جا میرے کوڑ بے جا آجا آجا کوڑ آگیا 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 ہے تنہوں آگیا ہے بے جا آجا تے جے بندہ ہے تے کوئی گڑڑ کردہ رہا تھے پتہ نہیں ہو تے کی سلوک ہوئے گا اچھا میں نے پوچھا کہ تُسری سکول کے ناک پڑے ہو تو کہنے لگے کہ اے ہاں سکول میں گیا سی پنجھویں چھویںویں تک پڑے آجا اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی ان تمام باتوں کے اندر وہ جو بھی بات کرتے تھے اس کے انڈ میں پوزیٹیوٹی آتی تھی اور ایک ایسا شخص جو کہ شگر کے مرض میں مبتلا اور اس کی دوسری ٹانگ کٹنے جاری ہے اور آپریشن ٹیبل پر بیٹھا ہو اور وہ کوئی بھی بات نیگٹیو نہ کرے اور ہر بات میں ہی شکر کرے مجھے بہت ساری باتیں بھول گئی ہیں جو کہ اتنے سپونٹینیس فکریں اس دو دن کے اندر میں نے ان سے سنے کہ جس میں انہوں نے ہمیشہ پوزیٹیو بات کی مثلا انہوں نے کہا با جدو ڈاکٹسا میرے کوئی تھوڑے جو پیسے ہو گئے تو میں چار دکانہ ہور لے لیا تو میں کہا دکانہ کون چلاندہ ہے نہیں ہو میں کرائے کروئے تھے نہیں دن دا وہ تھی لوگ ان دنے نا تو انہوں نے کوئی کاروبار وغیرہ نہیں چلدا تھی میں انہوں نے کہنا ہے چل یار ایک میری دکان لے 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 تو لے کے تو اپنا کاروبار چلا دے میں کہا کرایتے دن دے ہو گئے کہا نہیں کرایا کروئے تھے کی دینا وہ بچارے کسی دا کاروبار نہیں چلدا میں کہا چلو میری دکان دی فازت رہ گی تو وہ دا کرایا ہو جائے گا پتہ لگا کہ ان کی چار دکانے ہیں جو انہوں نے ایسی لوگوں کو دی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ اپنے بزنس کو کٹھا کر سکیں وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑے ہوئے کسی جگہ پر انہوں نے وہ نہیں کیا دیکھیں ان کے اندر ایک ایسی سلیم الفطرت طبیعت تھی تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ ہیں جو ولی اللہ ہیں یہ لوگ ہیں جو زندگی کو اپنی ان تمام محرومیوں کے باوجود ایک پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ انسان اپنی محرومیوں کے ساتھ جسمانی کمزوریوں کے ساتھ بھی مالی نہ آسودگی کے ساتھ بھی اور کچھ اور چیزیں جو زندگی میں کم رہ جائیں ان ساروں کے باوجود بھی اگر چاہے تو اپنی زندگی کو مصبت سوچ کے ساتھ گزار سکتا ہے